اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو می یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کلاس ایٹ میت اور کلاس ایٹ میت کی ایکسرسائز 2.10 کو کمپلیٹ ساؤل کریں گے تو آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو کمپلیٹ ایکسرسائز کی سمجھا سکیں ایکسرسائز 2.10 فیکٹرائز دو فالونگ ایکسپریشنز ہے تو یہ جو ایکسپریشنز دی ہوئے ہیں ان کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے اس میں ہم نے جو فارمولا استعمال کرنا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ والا فارمولا استعمال ہوگا a سکیر مائنس b سکیر ٹھیک ہے فارمولا ہم نے یہ استعمال کرنا ہے a سکیر مائنس b سکیر a پلس b انٹو a مائنس b یہ والا فارمولا استعمال کرنا ہے a کے اوپر بھی سکیر ہے اور b کے اوپر بھی سکیر ہے ہے ٹھیک ہے اور درمیان میں مائنس ہے تو اے پلاس بی لکھ لیں گے پھر اے مائنس بی لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ فارمولا آپ میں یاد رکھنا ہے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹین قویسٹن نمبر ون نائن مائنس ایکس سکیر ٹھیک ہے اس میں بھی یہ فارمولا استعمال ہوگا اے سکیر مائنس بی سکیر اے پلاس بی اے مائنس بی نائن کو ہم لکھ سکتے ہیں تھری کا سکیر ٹھیک ہے تھری تھری آنائن تھری کا سکیر کا مطلب کیا ہے نائن یعنی کہ تھری سکیر تھری ملٹیپلائی تھری تو یہ اگر نائن اسی طرح سے نائن کیا ہو گیا تھری کا سکیر مائنس ایکس سکیر یہ دیکھیں تھری سکیر مائنس ایکس سکیر اسی طرح سے اس کے مائنس بی سکر تو اس کو ایک دفعہ پلاس لکھ لیں گے اور ایک دفعہ مائنس 3 پلاس x 3 مائنس x ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کو سول کرنا ہے تو یہ اس کا آنسر آگیا question number 2 minus 6 plus 6 y سکر اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 y سکر minus 6 اس کی جگہ تبدیل کر دی 6 y سکر کو پہلے لکھ لیا اور minus 6 کو بعد میں ٹھیک ہے ان دونوں میں سے 6 common آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ بچ گیا y سکر minus 1 ٹھیک ہے 6 کو y سکر سے multiply کریں گے تو 6 y سکر آئے گا 6 کو 1 سے multiply کریں گے تو 6 آئے گا y سکر کو ہم لکھ سکتے ہیں y کا سکر minus 1 کا سکر 1 کا سکر کیا آتا ہے 1 multiply 1 تو یہ 1 ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو 1 کا سکر 1 ہی آئے گا اس کو لکھ سکتے ہیں y plus 1 y minus 1 یہ والا فارمولا a square minus b square a plus b a minus b درمیان میں minus ہونا چاہیے یہ دیکھیں y کے اوپر بھی square ہے اور 1 کے اوپر بھی square ہے اور درمیان میں minus ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں y plus 1 y minus 1 تو یہ اس کا آنسر آ گیا تو یہ question number 2 complete ہو گیا question number 3 16 x square y square minus 25 a square b square یہ دیکھیں 16 x square y square minus 25 a square b square 16 کس کا square بنتا ہے 4 کا square ٹھیک ہے 4 x y یہ اس کا square آ گیا 25 5 کا square ٹھیک ہے 5 a b whole square فارمولا کیا ہے a square minus b square ایک دفعہ plus a plus b ایک دفعہ minus بک میں کیا لکھا ہوئے ہیں بک میں a minus b کو پہلے لکھا ہوئے ہیں اور a plus b کو بعد میں کچھ questions میں minus کو پہلے لکھا ہوئے ہیں اور plus کو بعد میں لکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے لکھ لیں یا بعد میں لکھ لیں question آپ کا آپ کا ٹھیک ہوگا تو بک میں پہلے لکھا ہوگا minus ٹھیک ہے 4 x y minus 5 a b ایک دفعہ minus ایک دفعہ plus ٹھیک ہے plus کو پہلے لکھ لیں یا minus کو پہلے لکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے 4 x y plus 5 a b اس question میں ہم نے minus کو پہلے لکھ لیا اور plus کو بعد میں لکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer آگیا تو یہ question number 3 complete ہوگیا question number 4 x cube y minus x y cube اس میں دیکھیں x cube ہے اس میں x ہے یہ y یہ y cube ان دونوں میں سے x y common آسکتا ہے ٹھیک ہے یہ بچ گیا x scale minus y scale یہ دیکھیں x کے اوپر بھی scale ہے اور y کے اوپر بھی scale ہے تو یہ formula کہا a scale minus b scale a minus b a plus b ٹھیک ہے a minus b a plus b تو اس کو لکھ سکتے x y x minus y x plus y ٹھیک ہے تو یہ اس کا answer آ گیا question number 5 16 a scale minus 4 hundred b scale یہ دیکھیں 16 یہ 400 ان دونوں میں سے 16 common آ سکتا ہے ٹھیک ہے 1 minus 25 20 scale ہے تو اس کو 5 b کا scale لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھیں گے 16 a minus 5 b a plus 5 b a square یہ ان دونوں میں سے a square common آ سکتا ہے b cube b b common آ سکتا ٹھیک ہے چھوٹی value کو common لینے ہوتا ہے a square common b cube b b common یہاں پہ بچ گیا b square ٹھیک ہے minus a square b common آ گیا ہے یہاں 64 بچ گیا اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a square b square یہ آ گیا b کا square 64 ہے تو اس کو ہم 8 کا scale لکھ سکتے ہیں 8 64 یہ دیکھیں a square minus b square a minus b a plus b a square b square یہ as it is آ گیا یہ b کا square ہے یہ 8 کا square ہے درمیان میں minus ٹھیک ہے b minus 8 b plus 8 تو یہ اس کا answer آ گیا تو یہ question number 6 complete ہو گیا question number 7 7 x y square minus 343 x 343 کو ہم 7 پہ divide کر سکتے ہیں تو یہ آگیا 49 ٹھیک ہے 7 7 343 میں سے 7 common آ سکتا ہے یہاں پہ x इद इदर इदर भी x है तो ये x भी common आ सकता है ठीक है ये y square बती बच गया 343 को 7 पर divide करेंगे तो ये आएगा 49 7x 7x को y square से multiply करेंगे तो 7x y square 7 को 49 से multiply करेंगे तो ये 343 आएगा ये 7 multiply 49 343 आएगा 7x y square minus 49 इसको हम लिख सकते है y का square minus 49 है तो 7 7 का scale लिख सकते है ठीक है 7x ये देखें y square आगया minus 7 square आगया इसको एक दफा plus और एक दफा minus लिख सकते है a square minus b square a minus b a plus b y minus 7 y plus 7 तो ये इसका answer आ गया तो ये question number 7 complete हो गया question number 8 5x cube minus 45x ये देखें 5 और 45 में से 5 common आ सकता है x cube और x में से x भी common आ सकता है ठीक है 5x common आ गया यहां पर बाच गया x square minus 5 9 0 45 5x इसको हम लिख सकते हैं x का square minus 9 को लिख सकते हैं 3 का square ये a scale minus b scale a minus b a plus b ठीक है तो इसको लिखेंगे x minus 3 x plus 3 तो ये इसका answer आ गया तो ये question number 8 complete हो गया अब हम question number 9 solve करेंगे 11 into a plus b whole square minus 99 c square ये देखें 11 और 99 में से 11 common आ सकता है इसको लिखेंगे 11 यहां पर बच गया a plus b whole square 99 को 11 पर divide करेंगे 99 divide 11 तो ये आ गया 9 ठीक है minus 9 c square 11 को 9 c square से multiply करेंगे तो ये 99 c square आए गया a plus b whole square 9 c square को हम 3 c का scale लिख सकते हैं ठीक है 9 क्या है 3 का scale ये वहला formula लिखेंगे a square minus b square a minus b a plus b ठीक है 11 a plus b के उपर scale है और 3 c के उपर scale है और दरम्यान में minus तो इसको एक दफा minus लिखेंगे और एक दफा plus a plus b दरम्यान में minus 3 c अब a plus b दरम्यान में plus 3 c तो ये इसका answer आ गया तो ये question number 9 complete हो गया question number 10 75 minus 3 a minus b का scale 75 और 3 में से 3 common आ सकता है ठीक है इसको लिखेंगे 3 common 75 को 3 पर divide करेंगे तो ये आएगा 25 यहां पर 25 आ गया 3 को 25 से multiply करेंगे तो ये 75 है ठीक है 3 common आ गया इसमें से बाकी बाच्च किया a minus b का scale 25 को लिख सकते हैं हम 5 का scale minus a minus b का scale 5 square minus a minus b का scale तो ये फार्मूला लिखेंगे a square minus b square एक दफ़ा minus एक दफ़ा plus a minus b a plus b इसको लिखेंगे 5 minus a minus b 5 plus a minus b 3 5 minus a minus plus minus 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 plus b ठीक है इसके बाद 5 plus a plus minus minus b तो ये इसका आंसर आ गया question number 11 x minus 9 over 5 whole scale minus 36 over 25 y scale ये इसके उपर पहले ही scale है x minus 9 over 5 इसका scale minus 36 66 ये किसका scale बनता है ये 6 का scale 25 पांच का scale बनता है y इसके उपर scale आ गया ठीक है इसके उपर भी scale है और इसके उपर भी scale है उदर मैन में माइनस a scale a scale b scale का फार्मूला लिख लेंगे a minus b a plus b एक दफ़ा minus एक दफ़ा plus इसी तरह से इसके उपर भी scale है और इसके उपर भी scale है और दो मैन में माइनस इसको एक दफ़ा minus और एक दफ़ा plus लिख लेंगे x minus 9 over 5 दम्यान में minus 6 over 5 y अब x minus 9 over 5 यह minus है तो यह plus हाएगा ठीक है 6 over 5 y इस question में यह plus वाला पहले लिखा हुआ है x minus 9 over 5 plus 6 over 5 y यह बाद में लिखा हुआ है x minus 9 over 5 minus 6 over 5 y यह आपका आंसर इतना भी ठीक है ठीक है इतना भी आप question को कर लें तो ठीक है तो यह question number 11 complete हो गया स्वाल नमबर 12 25 into x plus 5 over 4 power 2 power 2 minus 16 x plus 7 over 4 power 2 इसमें से कुछ भी common नहीं आ सकता ठीक है यह देखें 25 5 का स्केर बन रहा है इसको ले सकते हैं x plus 5 over 4 इन दोनों का एकठा स्केर कर देंगे ठीक है 5 का स्केर 25 बन जाएगा इसको उपर स्केर करेंगे तो यह बन जाएगा इसी तरह से 4 x plus 7 over 4 whole स्केर इसका बन गया ठीक है 4 का स्केर 16 x plus 7 over 4 का स्केर बन गया यह देखें दरम्यान में माइनस है तो इसको एक दफा माइनस और एक दफा प्लास लिख लेंगे 5 into x plus 5 over 4 दरम्यान में माइनस एक दफा माइनस एक दफा प्लास यह हमने माइनस दरम्यान में लिख दी अब प्लास लिख लेंगे 5 into x plus 5 over 4 दरम्यान में प्लास 4 into x plus 7 over 4 इसको आगे मजीद solve कर लेंगे 5 इससे multiply होगे अंदर 5 x 5 को 5 से multiply करेंगे यह अगर 25 4 को x से multiply किया 4 x आगे 4 को 7 से multiply करेंगे माइनस प्लास माइनस यह अगरे हैं यह आथाइस इसके बाद इसको भी इसको भी मल्टिप्लाइ कर लेंगे पांच एक्स 5 को 5 से multiply करेंगे आगे 25 چیز ڈیوائی چار چار ایکس چار کو ساتھ سے ملٹی پلائے کے ہی آگا تھائیس ڈیوائی چار ڈیوائی چار ڈیوائی چار ڈیوائی چار ڈیوائی چار ڈیوائی چار 5x پلاس 4x اسی طرح سے ان دونوں کو کٹھا کال لیں گے 5x-4x یہ آگیا x ان دونوں کو LCM لیں گے یہ آگا 4 تو یہ آگیا دونوں میڈڈر سیم ہے تو اس کو بھی سپٹریٹ ہی سکتے ہیں پچیسNO سوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹووٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹوٹو strengthening q2-28 اگر میں چوروں کو لیں گرمزان کو لیں گے مائنس 3 یہ مائنس 3 اور 4 آگیا 9 ایکس 25 اٹھائیس کو جمع کر لیں گے تو یہ آگیا 53 53 اور 4 بک میں یہ پہلے لکھا ہوا ہے یہ بعد میں تو اس کو پہلے لکھ لیں گے 9 ایکس پلاس 53 اور 4 اس کو بعد میں لکھ لیں گے ایکس مائنس 3 اور 4 اتنا بھی آپ کا آنسر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال نمبر 12 مکمل ہو گیا question نمبر 13 16 a پلس b کا سکیر مائنس 49 a مائنس b کا سکیر اس میں سے کچھ بھی common نہیں آسکتا ٹھیک ہے 16 کس کا سکیر بنتا ہے 4 کا سکیر تو اس کو لکھیں گے 4 into a plus b whole square ان دونوں کا whole square کر دیا ٹھیک ہے 4 کا square کیا گیا 16 a plus b کا square minus 49 a minus b کا square 49 کس کا square ہے 7 کا square 7 into a minus b کا whole square تو یہ 7 کا square 49 آ گیا a minus b کا square ٹھیک ہے اس کے اوپر اس کو ایک دفعہ plus لکھیں گے اور ایک دفعہ minus ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی square ہے اور درمیان میں minus اس کو ایک دفعہ minus اور ایک دفعہ plus لکھیں گے 4 into a plus b درمیان میں minus 7 into a minus b ٹھیک ہے پھر 4 into a plus b درمیان میں plus یہ minus لکھا تھا اب plus لکھیں گے 7 into a minus b 4 سے ملٹیپلائی کر دیں گے اس کو 4 a plus 4 b minus 7 a minus کو minus سے ملٹیپلائی کیا یہ ہے پلاس 7 b 4 a plus 4 b plus 7 a plus minus 7 b 4 a minus 7 a اس کو کٹھا کر لیں گے 4 b plus 7 b اس کو کٹھا کر لیں گے 4 a plus 7 a 4 b minus 7 b 4 a minus 7 a یہ آگیا minus 3 a 4 b plus 7 b یہ آگیا 11 b 4 a 4 a 7 a یہ آگیا 11 a 4 b minus 7 b یہ آگیا minus 3 b 11 b کو پہلے لکھ لیں گے 3 a کو بعد میں 11 a minus 3 b بک میں یہ پہلے لکھا ہو گا ہے 11 a minus 3 b یہ بعد میں 11 b minus 3 a 2 a تو یہ اس کانسر آگیا تو یہ question number 13 complete ہو گیا question number 14 36 into x minus 1 over 4 scare اس کے اوپر ہے minus 64 into x minus 5 over 4 اس کے اوپر scare یہ دیکھیں 36 6 کا scare بنتا ہے 64 8 کا scare اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 6 into x minus 1 over 4 whole scare ان دونوں کا scare اکٹھا کر دی 36 کس کا scare بنتا ہے 6 minus 64 8 کا scare 8 into x minus 5 over 4 whole scare یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی scare ہے اور درمیان میں minus تو اس کو ایک دفعہ plus اور ایک دفعہ minus لکھ لیں 6 into x minus 1 over 4 درمیان میں minus 8 into x minus 5 over 4 6 6 x minus 1 over 4 4 درمیان 40 minus 6 over 4 plus 40 over 4 6 x plus 8 x minus 6 over 4 minus 40 over 4 6 6 x minus 8 x minus 2 x बड़ी value में से छोटी value को सब्टरेट करेंगे और अलामत बड़ी value की इन दोनों का lc m लेंगे प्लास लिखके इन दोनों का bracket में lc लेंगे 4 प्लास प्लास 6 x प्लास 8 x गया 14 x इन दोनों का lc लेंगे 4 स्क्लास मागे प्लास 40 बाहिर हमने प्लास लिख दिए ठीक इदर भी प्लास इदर भी प्लास माइनस 2 x प्लास 40 माइनस 6 कितना आगया 34 34 ओवर 4 इसके बाद 14 x प्लास 6 प्लास 40 तो यह आगया 46 है माइनस माइनस प्लास करेंगे अलामत माइनस कियाएगी माइनस 46 ओवर 4 ठीक है माइनस 2 x 34 और 4 यह दोनों 2 पे ड्वाइड हो सकते हैं ठीक है टू टू जार 4 2 वन जार 2 एक बच गया 14 27 तो यह आगया प्लास 17 ओवर 2 14 प्लास माइनस माइनस 46 ओवर 4 माइनस 2 एक्स प्लास 17 ओवर 2 14 यह दोनों टू पे ड्वाइड हो सकते हैं ठीक है 2 2004 2 2004 2 2006 यह बुक में जो आणसर है यह पहले लिखो होगा है 14 X माइनस 23 ओवर 2 माइनस 2 X प्लास 17 ओवर 2 तो यह इसका आणसर आ गया तो यह क्वेस्टन नमबर 14 कम्प्लीट हो गया Evaluate the following with the help of formula तो यह जो 15, 16, 17, 18 questions दिये होगे हैं इनको हमने evaluate करना है with the help of formula यह जो 4 questions दिये होगे हैं इनको भी हमने formula के जरीए हल करना है ठीक है Question number 15 371 का scale माइनस 129 scale तो इसको हमने formula के जरीए हल करना है Question number 15 371 का scale माइनस 129 का scale तो इसको हमने formula के जरीए solve करना है A scale माइनस B scale A plus B A minus B ठीक है एक दफा प्लास एक दफा माइनस एक दफा प्लास एक दफा माइनस इन दोनों को add कर लेंगे इन दोनों को subscribe कर लेंगे इन दोनों को add करना से आगया 500 इन दोनों को अब subscribe कर लेंगे 242 500 multiply 242 ठीक है तो यह आगया एक लाख किस हजार तो यह question number 15 complete हो गया question number 16 674 decimal 17 scale minus 300 ता 25 decimal 83 scale तो इसको भी हमने एक दफा प्लास और एक दफा माइनस लिखना है ठीक है यह प्लास एक दफा हमने प्लास लिख लिए है एक दफा माइनस यह वाला फार्मूला एस के माइनस बी स्केर a प्लास बी a माइनस बी ठीक है यह हमने एक दफा प्लास लिख लिए है अब इसको एक दफा माइनस तीन सो पच्चिस डैसिमल एड थ्री इन दोनों को एड कर लेंगे इन दोनों को सब्ट्रेक्ट कर लेंगे इन दोनों को एड करना है साथ और तीन दस दस का जीरो लिखेंगे एक करी आठ और एक नो नो रेक दस दस का जीरो एक करी ठीक है पांच और चार नो नो रेक दस दस का जीरो एक करी साथ और दो नो नो रेक दस दस का जीरो एक करी चेर तीन नो नो रेक दस یہ ڈیسیمل کے نیچے ڈیسیمل تو یہ آگیا ون تھاؤزن ان دونوں کو ایڈ کرنے سے کیا آگیا ون تھاؤزن اس کے بعد two zero ہے نا یہ نہیں لکھیں گے یہ ون تھاؤزنڈ ہی آ جائے گا اب ان دونوں کو سبٹریکٹ کر لیں گے seven minus three یہ آگیا four one miss eight کو ہم سبٹریکٹ نہیں کر سکتی اس لئے اس در سے کیری لیں گے یہ بانگ رہے گا eleven eleven minus eight three ادھر بچ گیا three ادھر سے کیری لیں گے thirteen thirteen minus five یہ آگیا eight ادھر بچ گیا six six minus two four six minus three three ڈیسی مل کے نیچے ڈیسی مل تو یہ آگیا 348 ڈیسی مل 3 4 multiply 348 ڈیسی مل 3 4 ہاں بین دونوں کو ملٹیپلائی کار لیں گے 348 ڈیسی مل 3 4 1000 سے ملٹیپلائی کریں گے ڈیسی 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 ملٹیپلائی کریں گے 43843 00043843 یہ ڈیسیمل کے بعد 2 ڈیجٹ ہے نا رائٹ سائیڈ پہ تو یہاں سے رائٹ سائیڈ سے 2 ڈیجٹ چھوڑ کے ڈیسیمل لکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ آگیا 348,340 اس کے بعد 2 ڈیجٹ نہیں لکھیں گے 348,340 تو یہ اس کا آنسر آگیا تو یہ کوئیسن نمبر سکسٹین کمپلیٹ ہو گیا کوئیسن نمبر سیمنٹین 0.567 ہول سکیل مائنس 0.433 ہول سکیل ڈیوائیڈ 0.567 مائنس 0.433 یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی سکیل ہے اور اس کے اوپر بھی سکیل ہے تو اس کو ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس لکھ سکتے ہیں نا 0.567 درمیان میں پلاس 0.433 یہ ایک دفعہ ہم نے اس کو پلاس لکھ دیا اب اس کو ایک دفعہ مائنس لکھیں گے 0.567 مائنس 0.433 نیچے آگیا 0.567 مائنس 0.433 یہ دیکھیں 0.567 0.433 0.567 0.433 یہ دونوں سیم ہے نا تو اس کو ہم کینسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ باقی یہ بچ گیا 0.567 plus 0.433 ان دونوں کو add کر لیں گے 0.567 add کریں گے 0.433 سات اور تین دس دس کا زیرو لکھیں گے ایک کیری چھے اور تین نو نو اور ایک دس دس کا زیرو ایک کیری پانچ اور چار نو نو اور ایک دس دس complete لکھ لیں گے یہ دیکھیں decimal کے نیچے decimal تو اس کا انسر کیا آگیا 1 اس کو add کرنے سے اس کا انسر ورنہ آگا ٹھیک ہے تو یہ question number 17 complete ہو گیا question number 18 0.409 scale minus 0.391 scale divide 0.409 minus 0.391 اس کو ایک دفعہ پلاس اور ایک دفعہ مائنس لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے 0.409 plus 0.391 ایک دفعہ پلاس ایک دفعہ مائنس یہ والا فارمر لاکم مہنس لکھ سکتے ہیں مائنس لکھ سکتے ہیں مائنس لکھ سکتے ہیں 409 minus 0.391 یہ اور یہ دونوں سیم ہے نا تو یہ کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کٹ کر دیں بقی یہ بچ گیا 0.409 plus 0.391 ان دونوں کو ایڈ کر لیں یہ آگیا 0.409 plus 0.391 نور ایک دس دس کا 0 لکھیں گے ایک کیری نو میں 0 ایڈ کیا تو نو آگیا نو اور ایک دس دس کا 0 ایک کیری چار اور تین سات سات اور ایک آٹھ دیسیمل کے نیچے ڈیسیمل 0 ایڈ کیا تو 0 آگیا یہ آگیا 0.800 تو یہ اس کا آنسر آگیا تو یہ کویسٹن نمبر 18 کمپلیٹ ہو گیا اور اسی کے ساتھ ایکسرسائز 2.10 بھی کمپلیٹ ہو گئی اور اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ لازمی کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں and thanks for watching this video خدا حافظ